ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد کی کوئی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز باروز گھٹتی جا رہی تھی ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پر نکلا واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہی خیر ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ پڑا دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کا شوہر نہایت غمگین تھا اس صدمے سے جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا اکیلے کیسے جاؤ گے اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہی اندھے آدمی نے جوابن کہا میں اندھا نہیں تھا مگر اسے ایسا دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں کیونکہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتا اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ناٹک کیا وہ بہت ہی اچھی بیوی تھی میں بس اسے خوش رکھنا چاہا رہا تھا اور گر اسے خوش رکھنا چند اور گر اسے رہا تھا شروع اسے dot